ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث سے مزید تیس افراد جام بہاک ہو گئے فال کیسز کی تعداد اٹھالیس ہزار آٹھ سو پچاس ہو گئی ڈیرہ خازی خان کے قریب بس اور ٹرالر میں تصادم سے چونتیس افراد جام بہاک ہو گئے حادثے کا شکار ہونے والی بس سیال کورٹ سے راجن پور جا رہی تھی بھارتی وزیر خارجہ کا اعتراف پاکستان نے معاملہ فیکٹیف صدر کے سامنے اٹھانے پر غور شروع کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں جے شنکر کے بیان نے موڈی سرکار کا چہرہ بے نکاب کر دیا فواد چوزری نے خطے کے عمل کے لیے موڈی حکومت کی پالیسی کو خطرہ قرار دی دیا ہم آدھر کا کہنا ہے کہ بھارت نے فیٹیف کو سیاست کا نشانہ بنا کر مجروح کیا پاکستان میں جس کو غدار کا لقب دیا وہ اتنا ہی وفدار ہے مریم نواز کہتی ہے نواز شریف نے کبھی یہ رونا نہیں رویا کہ موڈی میرا فون نہیں اٹھا تھا گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا کی خوفناک وار جاری ہیں ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وبا سے مزید تیس افراد انتقال کر گئے پاکستان میں فال کیسز کی تعداد ارتالیس ہزار آٹھ سو پچاس تک جا پہنچی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جان لیوہ وائرس سے امواد اور کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے بعد عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید تیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے جس کے بعد امواد کی مجموعی تعداد بائیس ہزار آٹھ سو گیارہ تک پہنچ گئی جبکہ مصفت کیسز کی شرحہ چار اشاریہ نو پانچ ریکارڈ کی گئی ہے انسی او سی کے مطابق پاکستان میں ایکٹیف کیسز کی تعداد ارتالیس ہزار آٹھ سو پچاس ہے مجموعی کیسز کی تعداد نو لاکھ اکیانمی ہزار سات سو ستائیس ہو گئی پاکستان میں دو ہزار چار سو باون نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ نو لاکھ بیس ہزار چھہ سٹ افراد صحت یاب ہوئے عداد و شمال کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ پچاس ہزار چھ سو اٹھارہ سن میں تین لاکھ چھپن ہزار ناؤ سو انہتیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ بلوچستان میں انہتیس ہزار ایک سو دس اور اسلام آباد میں چاراسی ہزار سات سو بائیس کیسز رپورٹ ہوئے ازاد کشمیر میں بائیس ہزار ایک سو سولہ اور گلگت بلتستان میں سات ہزار چار سو چودہ افراد کرونا سے متاثر ہوئے تونسہ بائی پاس کے قریب مسافر بس اور ٹرولر میں تصادم کے نتیجے میں چونتیس افراد جان بہاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں دیرہ غازی خان میں تونسہ بائی پاس کے قریب انڈس ہائیوے پر مسافر بس اور مخالف سم سے آنے والے ٹرولر کے درمیان تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں بس میں سوار درجن و افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر دیرہ غازی خان ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں طبیعی عملے نے ابتدائی طور پر چونتیس افراد کے جابہ حق ہونے کی تزدیق کی جبکہ متعدد زخمیوں کی اطلاعات ہے اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حادثے میں زخمی ہونے والوں میں سے کچھ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے جس کی وجہ سے جانی نقصان میں مزید اضافے کا خدشہ ہے مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی بس سیالکورٹ سے راجن پور چا رہی تھی بس کے مسافروں کی اکثریت مزدور پیش آور افراد کی تھی اور وہ عید الازہمانہ نے اپنے آبائی علاقے جا رہے تھے وزیر علاقہ پنجاب سردار عثمان بزدان نے ٹرافک حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر علاقہ عثمان بزدان نے کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈیویشن سے رابطہ کیا زخمیوں کے علاج معالجے سے مطالق ہدایات تھی انہوں نے کہا کہ ہماری تمام تر ہمدردیاں جابحق افراد کے لباکین اور زخمیوں کے ساتھ ہیں غم کی گھڑی میں جابحق افراد کے لباکین کے ساتھ کھڑے ہیں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ایف ای ٹی ایف گری لسٹ میں رکھنے کے لیے دباؤ ڈالنے سے مطالق اعتراف پر پاکستان نے بھارتی منفی کردار کا معاملہ فیٹف صدر کے سامنے اٹھانے پر غور شروع کر دیا مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ایف ای ٹی ایف گری لسٹ میں رکھنے کے لیے دباؤ ڈالنے سے مطالق اعتراف پر پاکستان نے بھارتی منفی کردار کا معاملہ فیٹف صدر کے سامنے اٹھانے پر غور شروع کر دیا ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا پاکستان کو گری لسٹ میں رکھنے کے بارے میں متناظر بیان آیا ہے بھارت نے ایف ای ٹی ایف عمل کو ہمیشہ نقصان پہنچایا جے شنکر کے بیان نے موڈی سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے زاہد حفیظ نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ بھارت کے ایف ای ٹی ایف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کا معاملہ اٹھاتا رہا ہے پاکستان ایف ای ٹی ایف ایکشن پلان پر عمل درامت کے لیے تعمیری اور مختصانہ کوششیں کر رہا ہے پاکستان نے بھارت کے دوہرے میار کو عالمی برادری کے سامنے بینقاب کیا انہوں نے کہا کہ بھارت نے ایف ای ٹی ایف عیدہ پر پاکستانی پیش رفت پر شکوک و شبہت پیدا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پاکستان بھارت کے حالیہ اعتراف کو بھی ایف ای ٹی ایف اور بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھے گا ایز جے شنکر کا حالیہ اعتراف بھارت کے کردار پر سوال یا نشان ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ مانی لانڈرنگ ٹیرر فائننسنگ خاتمے کے لیے پاکستان کے ٹھوز قابل تصدیق اقدامات کو ایف ای ٹی ایف نے سرہا پاکستان بھارت کی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کبھی پوری نہیں ہوں گی وفاقی وزراء چودری فواد حسین اور حماد ازن نے موڈی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارت فیٹیف میں ٹیکنیکی پیشرفت اور اسے سیاست کا نشانہ بنا کر مجروع کر رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر اطلاع چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ موڈی حکومت کی پالیسی سے خطے کے آمن کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں وفاقی وزیر اطلاع چودری فواد حسین نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ موڈی حکومت کی طرف سے سیاسی مخالفین کے فون ٹیپ کرنے کی خبروں پر تشویش ہے بھارتی حکومت صحافیوں اور دیگر کے فون ٹیپ کرنے کے لیے اسرائیلی سوفکر استعمال کر رہی ہے موڈی حکومت کی پالیسی سے بھارت کی اندرونی تقسیم مزید واسی ہو گئی ہے دوسری جانب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر طوانائی حماد ازر نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان اس کی تذدیق کرتا ہے جو پاکستان عرصے سے کہہ رہا ہے بھارت ایف اے ٹی ایف میں تیکنیکی پیش رف اور اس سے سیاست کا نشانہ بنا کر مجروح کر رہا ہے حماد ازر نے کہا کہ ہماری ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پیش رف کو جھٹلایا نہیں جا سکتا پاکستان جلد اپنے دونوں ایکشن پلان مکمل کر لے گا خیال رہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے پاکستان کے خلاف ایف اے ٹی ایف معاملہ سیاسی بنانے کا اعتراف کیا ہے ان کے بیان نے ایف اے ٹی ایف میں پاکستان مخالف مانفی کردار پر پاکستان کے دیری نہ موقف کی تائید بھی کی ہے پاکستان مسلم لیگنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ بھارت سن لے کہ ہم چھین کر رہیں گے ازادی عمران خان اپنی مرضی کا وزیراعظم لا کر کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتا ہے مزید افصالات چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگنون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جس جس کو غدار کا لقب دیا وہ اتنا ہی پفادار ہے آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے اقوام متحدہ میں برہان وانی کا مقدمہ لڑا نواز شریف آزاد کشمیر کے لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے ہم سیلیکٹڈ کی طرح کشمیر کو مودی کے حوالے نہیں کریں گے مریم نواز نے کہا کہ حق کے لیے سامنے آ کر مقابلہ کرنا چاہیے پاکستان میں جس کو غدار کا لقب دیا وہ اتنا ہی وفادار ہے نواز شریف نے دشمن کے پانچ دھماکوں کے جواب میں چھ دھماکے دیئے بھارت سن لے کہ ہم چھین کر رہیں گے آزادی رہنما نوندیک کا کہنا تھا کہ تمام تر سرکاری پیسے خرچ کرنے کے باوجود باغ میں عمران خان کے جلسے میں کوئی نہیں آیا باغ والوں نے عمران خان کے جلسے میں نہ جا کر انہیں مسترد کر دیا نواز شریف اپنی جماعت کو ٹکٹ دیتے ہیں بیچتے نہیں جس نے رشوت دی وہ آج عمران خان کے ساتھ پیٹھا ہے باغ میں تحریک انصاف کے امیدوار تنویر ایلیاس نے دوہزار سولہ میں نواز شریف سے پچانس کروڑ روپے فنڈ دینے پر ٹکٹ پانگی تھی باغ میں تحریک انصاف کے امیدوار نے ایک افسر کو ایک عرب کی رشوت دی مجھے خوشی ہے کہ میں کسی ای ٹی ایم کے پاس نہیں گئی مریم نواز نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ووٹ چوری کر کے کٹھ پتلی حکومت لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان اپنی مرضی کا وزیر اعظم لا کر کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتا ہے جالی لیڈر جالی ووٹ جالی منصوبے اور جالی دعوے کرنے والے یاد رکھیں کہ آزاد کشمیر میں تمہارا کوئی دعوے نہیں چلے گا کشمیریوں کا مقدمہ عمران خان کو کیا لڑنا ہے کوئی ایک ہمسایہ مگ بتا دیں جو اس نا اہل حکومت کے ساتھ کھڑا ہو عمران خان کی کامیاب خارجہ پالیسی یہ ہے کہ چین نے سی پیک پر کام بند کر دیا ہے نواز شریف کے دور میں سرمایہ کاری لانے والا چین اب تحقیقاتی ٹیم بھیج رہا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد